دنیا میں آوازیں ہمیشہ بدلتی رہی ہیں روزہ نہ بدلے گی آئندہ بھی ہاں الگ الگ قسم کے آوازیں آ رہی ہیں ہر زمانے میں مختلف طریقے چلتے ہیں لیکن سب فیل ہو جاتے ہیں ایک طریقہ جو اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ہم اس پر جم جابیں لوگوں کی پرواہ نہ کریں اگر لوگوں کی پرواہ کرتے رہیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے تو ہمارا پورا دین ہاتھ سے چلا جائے گا ہم دین پر جم نہیں پائیں گے لوگ تو کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے یہ مومینین کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو اور حضور کے طریقے کو پورا کرنے میں کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں یہ ایمان والوں کی صفت ہے یہ صحابہ کی صفت بیان کی ہے قرآن میں اور جس کو یہ چیز مل جاوے اللہ کا بڑا فضل مل گیا کہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں اپنے دین پر ہم جمیں ثابت قدم رہیں اپنے ایمان پر اپنی عبادت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہم اپنی داست سے جم جاویں اور حضور علیہ السلام سے محبت کر کے آپ کے طریقوں کو اپناویں تاکہ ہر حال میں اس کو پورا کرنا آسان رہیں دل سے آپ سے محبت کرنا جیسے زبان سے عظمت کے ساتھ ہم آپ کا نام لیتے ہیں آپ پر ہم درود پاک بھیشتے ہیں ایسے دل کی گہرائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ کے طریقوں کو محبت کے ساتھ پورا کرنا تو پھر ہمیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوگی لوگ کیا کہیں گے وہ بات نہیں آئے گی یہی بات ہوگی کہ نہیں ہمارے نبی علیہ السلام کا ہی طریقہ ہے لوگ جو کچھ کہتے رہے کہتے رہے باقی ہم تو آپ کے طریقوں کو اس وجہ سے اختیار کر رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناویں اپنے گھر کی چار دیواری میں اس کو داخل کریں اپنی زندگی میں داخل کریں کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا یہ بات ہمیں ذہن میں رہنی چاہیے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں خوشی میں غمی میں شادی بیاں میں یا اور دیگر مواقع جو خوشی غمی کے ہوتے ہیں ان تمام موقعوں پر ایک بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارا ہر کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہو اگر کام ہمارا آپ کے طریقے پر ہوگا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور ہمارا وہ کام ہمارا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا اور اگر ہمارا وہ کام ہمارا وہ عمل حضور کے طریقے کے خلاف ہے تو پھر اللہ پاک اس کو رد کر دے گا من يبتغی غیر الاسلام دینا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر زندگی گزار کر آئیں گے اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا ہاں اپنے دین کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے دین کے احکام کو دین کے عمال کو زندگی ایسے ہی پوری نہیں کرنی ہے قوم سماج کے رسم و رواج کے پیچے کہ صبح شام وہی رسومات چل رہے ہیں منگنی کے شادی کے بچے کی پیدائش پر کچھ رسومات ہیں بچی کو رخصت کرنے کے رسومات ہیں موت میت کے رسومات ہیں اور رسومات کو لوگوں نے مذہب بنا دیا ہے ہمارے مذہب میں کوئی رسم نہیں ہے مذہب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے اڑتے ہوئے بیٹھتے ہوئے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے نکاح کرتے ہوئے ہر وقت آپ کا طریقہ ہے طریقوں کی تعلیم ہم کو دی ہیں مکتب میں چھوٹی چھوٹی کتابوں میں پڑھایا گیا تحارت کا طریقہ غضو کا طریقہ نماز کا طریقہ شادی کیا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اور دیگر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس لئے رسومات سے اپنی جان چھڑاویں ورنہ وہ رسومات کے بندنوں میں جکڑے رہیں گے ہمیشہ اور وہی رسم و رواج ہے اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں عامل نہیں کرنے دیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ قبر میں اور حشر میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا حکم کے بارے میں اور رسول کے طریقے کے بارے میں قبر میں تھوڑا پوچھا جائے گا تمہاری سماج کا کیا طریقہ تھا اور سماج کے کیا رسم و رواج تھے وہاں تو نبی کا طریقہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون ہیں وہاں اسلام مذہب کے بارے میں پوچھا جائے گا اور میدان محشر میں جو سوال جواب ہوں گے اس میں یہ نہیں پوچھا جائے گا ہم سے اس لئے کوشش کریں اس کی کہ اپنی زندگیوں سے رسومات کو ختم کریں اور اس کو ختم کرنے میں بھی اگر یہ دل میں بات آ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے پھر نہیں کر سکیں گے لوگ کیا کہیں گے یہی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اللہ کیا کہے گا وہ تو کوئی سوچی نہیں رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے قیامت کے دن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے اہل بیعت نے صحابہ اور صحابیات نے جو اس امت کو بنانے کے خاطر قربانیاں دی ہیں قیامت کے میدان میں جب ان سے ملاقات ہوگی تو ہم ان کو کیا مو دکھائیں گے وہ ذہن میں رہنا چاہیے وہ دل میں رہنا چاہیے تو پھر زندگی رسومات سے پاک ہو جائے گی اور طریقوں پر آ جائے گی تو پھر اللہ پاک اس زندگی میں برکت دے دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ایسے بندوں بندیوں کو اللہ پاک عزت دے گا لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے گا اور سکون کی زندگی اللہ پاک دنیا میں نصیب کرے گا جب موت آئے گی تو اللہ اچھی موت نصیب کرے گا اور خبر کے جو دن قیامت تک خبر میں رہنا ہے اللہ تعالیٰ پاک خبر کو جنت کا باغ بنا دے گا اور پھر وعدہ نہ محشر میں حساب آسان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکاتوں جام کوثر نصیب فرما کر اللہ پاک اپنے مہمان خانے میں جنت میں جو حقیقی مزے اڑانے کی جگہ ہے جو اصل مزے کرنے کی جگہ جنت ہے اللہ پاک جنت میں ٹھکانہ دے دے گا